سورہ احضاب سورہ احضاب کا تاروخ سن لیں کہ سورہ احضاب جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کے رکوع نو ہیں اور اس کی آیات تہتر ہیں اور سورہ احضاب یہ پانچ ہجری میں نازل ہوئی اور سورہ احضاب کے اندر غزوہ احضاب کو بیان کیا گیا ہے اور بیٹا سورہ احضاب جو ہے اس کی وجہ تصمیع کیا ہے سورہ احضاب کو احضاب کیوں کہا جاتا ہے تو احضاب جمع ہے حضب کی اور حضب کا معنی ہوتا ہے ٹولی گروہ جماعت اس غزوے کے اندر چونکہ کفار کے مختلف گروہوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اس لیے اس سورت کو سورہ احضاب کہتے ہیں بیٹا اس غزوے کے اندر کفار کے مختلف قبائل مشرقین مکہ بنو نظیر بنو غطفان بنو قینکا یہ مختلف قبائل جو ہیں ان کے لوگ مل کر اکٹے ہو کر گروہوں کی شکل میں اکٹے ہو کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اس لیے اس سورت کو سورہ احضاب کہا جاتا ہے اب بیٹا سورہ احضاب کی پہلی تین آیات یا ایوہ النبی اتاک اللہ ولا تطیع قافرین والمنافقین ان اللہ کانا علیما حکیما واتبی ما یوہا علی کا من رب کا ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا واتوکل على اللہ وقفا باللہ وکیلا تو بیٹا ان آیات کا ترجمہ یہ ہے یا ایوہ النبی اے نبی اتاک اللہ دریں اللہ تعالی سے ولا تطیع قافرین والمنافقین اور کافروں اور منافقین کا کہانہ مانیں ان اللہ کانا علیما حکیما بے شک اللہ تعالی جانے والے حکمت والے ہیں واتفی ما یوہا علی کا اور پیڑ بھی کریں اس کی جو آپ کی طرف ہے وہی کی دیکھتی ہے یعنی کتاب کی آپ کے پرودگار کی طرف سے ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے واتوکل على اللہ اور بروسہ کریں اللہ تعالی پر وقفا باللہ وکیلا اور کافی ہیں اللہ تعالی کارساز ہونے کے اعتبار سے اب بیٹا ان آیات کا شان نزول کے ان کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پہلے بیان کرتا ہوں کہ مشرقین مکہ کے دو آدمی ولید بن مغیرہ اور شہبہ بن ربیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے اور آکر فمایہ کے اللہ کے نبی آپ ہم سے قریش مکہ سے آدھا مال جو ہے وہ لے لیں اور آپ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں اور ادھر سے یہود اور منافقین مدینہ وہ آئی نبیہ سلم کے پاس اور آکر فمایہ کہ آپ اپنے نبوت کے دعویٰ کو ختم کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو جب مشرقین مکہ اور منافقین مدینہ انہوں نے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی پیشکش کی اور دھرانا دھمکانا شروع کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ تین آیات یہ ہیں وہ نازل فرمائی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قفار اور منافقین کی اطاعت سے منع فرمارے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کو قفار اور منافقین ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف جو ہے وہ مجھ سے دریں درنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ میری اللہ کی ذات ہے آپ کو منافقین اور قفار سے درنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ان کی پالیسیاں ہیں ان کا جو پروپو گھنڈا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں ان سے واقف ہوں اور جو آپ کے حق میں حکم بہتر ہے میں وہ حکمہ آپ کے لئے صادر فرماتا ہوں تو آپ میری بات کو مانیں مجھ سے دریں آپ کو کفار اور منافقین سے درنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بیٹا دوسری آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی علیہ کی پیرگی کا حکم دے رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو جو میں حکم دیتا ہوں جو وہی نازل کرتا ہوں جو کتاب آپ پر میں نے نازل کی ہے اس کے اندر جو میں آپ کے لئے آقامات نازل کرتا ہوں آپ صرف اور صرف ان حکمات کی پیروی کریں آپ کو منافقین اور کفار کی باتوں کی پیروی کرنے کی یا ان کی اطاع کرنے کی ان کی باتوں کو ماننے کی میرے محبوب ضرورت ہے نہیں ہے میں جو بھی آپ کو حکم بھئی کرتا ہوں جو حکم ہے سادر فرماتا ہوں آپ صرف میرے حکم کو مانیں میرے حکم کی پیروی کریں میرے حکم کے علاوہ آپ کو کسی کے حکم کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے رضا میں کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے میں اچھی طریقے سے واقف ہوں میں جانتا ہوں میں خبر رکھتا ہوں اس لئے آپ میرے حکم کو مانیں آپ کو باقی لوگوں کے باتوں کے اندر آنے کی ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بیٹا تیسری آیت کہ حضر اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ میرے محبوب آپ مجھ پر بروسہ رکھیں میں جو آپ کو حکم دیتا ہوں جو بات کہتا ہوں آپ صرف میری بات کو مانیں میرے علاوہ کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہ کریں یہ لوگ جتنے آپ کے خلاف پرو کو گھنڈا کر رہے ہیں جتنے بھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں یہ آپ کو جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ آپ تسلیم کرتے رہیں لیکن جو حکم میں دیتا ہوں اس کی آپ پیروی کریں مجھ پر بروسہ رکھیں کیونکہ کارسازے حقیق کی میں ہوں جزا اور سزا کا مالکہ میں ہوں اچھے اور برے کا مالکہ میں ہوں نفع اور نقصان کا مالکہ میں ہوں آپ مجھ پر بروسہ رکھ کے میرے آقامات کی پیروی کرتے جائیں آپ کو دوسروں کی باتوں کی طرف حد توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹا یہ تھی فیلی تین آیات ان کا مطلب اور مفہوم اب بیٹا اس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے لیے جائے وہ کیا سبق ہے تو بیٹا ہمارے لیے ان آیات کے اندر سبق یہ ہے کہ مسلمانوں یہ بیٹا حکم یہ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مسلمانوں آپ کو غیراللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے جو حکم میں دیتا ہوں میرے آقامات پر عمر کرو اور غیراللہ کے سامنے جھپنے کی یا ان کی پالیسیوں کو اختیار کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ کو اجازت بھی نہیں ہے جو میں نے آپ کے لیے شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک پہنچائیے آپ اس پر عمل پیرا ہوں اور مجھ پر بروسہ رکھیں کیونکہ بگڑی کو بنانے والے ذات صرف میں اللہ کی ذات ہے میرے علاوہ کوئی کارساز حقیقی نہیں ہے اس لیے تمہیں غیراللہ کے سامنے جھپنے کی اور غیراللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے ہر حال میں میرے آقامات کی پہروی کرو اور مجھ پر بروسہ کرو میں جزا اور سزا کا مالک ہوں میرے علاوہ کوئی جزا سزا کا مالک نہیں ہے یہ تھی بیٹا پہلی سورہ عذاب کی پہلی تین آیات جو ہیں ان کا مطلب اور تشریح ان کو بیٹا اچھی طریقے سے مطلب اور مانا جو ہیں اس کو سمجھ کر آپ نے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو موسیقی 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 موسیقی